امام حسن علیہ السلام کو قتل کرنے کا مقصد اصل میں یزید کی خلافت کے لیے زمین ہمار کرنا تھا چنانچہ انہوں نے پانچ بار آپ کو زہر دلوایا لیکن ایام حیات باقی تھے اس لیے زندگی ختم نہ ہو سکی بیل آخر شاہ روم سے ایک زبردست قسم کا زہر منگوایا اور محمد ابن اشت یا مروان کے ذریعے سے جادہ بنتے اشت کو دیا اور کہلا دیا کہ جب امام حسن علیہ السلام شہید ہو جائیں گے تب ہم تجھے ایک لاکھ درم دیں گے اور تیری شادی اپنے بیٹے یزید کے ساتھ کر دیں گے اس سے پہلے دمشق سے واپسی پر ایک شخص کے اسرار پر آپ علیہ السلام اس گھر کے مقیم ہوئے جو پہلے ہی مقیم کی باتوں میں آ چکا تھا اس نے امام حسن علیہ السلام کو تین بار کھانے میں زہر دیا لیکن آپ بچ گئے ایک دفعہ آپ جادہ کے گھر تشریف لائے جادہ نے کہا کہ مدینہ سے بہت امدہ خرمے آئے ہیں اگر حکم ہو تو حاضر کروں آپ علیہ السلام چونکہ خرمے کو بہت پسند کرتے تھے آپ نے فرمایا کہ لے آؤ وہ زہر علودہ خرمے لے کر آئی اور پہچانے ہوئے دانے چھوڑ کر خود بھی ساتھ میں کھانے لگی امام نے ایک طرف سے کھانا شروع کیا اور وہ دانے بھی کھا گئے جن میں زہر تھا اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے گھر تشریف لے گئے اور ساری رات تڑپ کر بسر کی صبح کو روزہ رسول پر جا کر دعا کی اور صحت یاب ہوئے امام حسین علیہ السلام نے بار بار اس قسم کی تکلیف اٹھانے کے بعد اپنے بھائیوں سے تبدیلی عابو ہوا کے لیے موصل جانے کا مشورہ کیا اور موصل روانہ ہو گئے آپ کے ہمراہ حضرت عباس اور چند لوگ بھی تھے ابھی وہاں چند روز نہ گزرے تھے کہ مروان نے ایک نبینا شخص پیج دیا اور اس کو ایک عزا دیا گیا جس کے نیچے لوہا لگایا ہوا تھا جو زہر میں بھجا ہوا تھا اس نبینا نے موصل پہنچ کر امام حسین کے دوستوں میں سے اپنے آپ کو ظاہر کیا اور موقع پا کر ان کے پیر میں اپنے عزا کی نوک شب ہو دی زہر جسم میں دوڑ گیا اور آپ علیل ہو گئے اور نبینا شخص زخم لگا کر بھاگ گیا اس کے بعد اب مدینہ منورہ چلے گئے جادہ جو کہ موقع کی تلاش میں تھی ایک رات وہ اس جگہ جا پہنچی جس مقام پر آپ علیہ السلام سو رہے تھے آپ کے قریب حضرت زینب امی کلسوم سلام اللہ علیہہ سو رہی تھی جادہ اس پانی میں زہر ملا کر خاموشی سے واپس چلی گئی جو امام حسین علیہ السلام کے سرہانے پڑا ہوا تھا اس کی واپسی کے تھوڑی دیر بعد ہی آپ علیہ السلام کی آنکھ کھلی آپ نے جناب زینب کو آواز دی اور کہا کہ میں نے ابھی خواب میں اپنے نانا اور اپنی مادر گرامی کو دیکھا ہے وہ فرماتے ہیں کہ اے حسن تم کل رات ہمارے پاس ہوگے اس کے بعد آپ نے وضو کے لئے پانی مانگا اور خود ہاتھ بڑھا کر زہر والا پانی پی لیا اور کہا اے بہن یہ کیسا پانی ہے جس نے میرے حلق سے ناف تک ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کو اطلاع دی گئی اور آپ آ گئے امام حسن علیہ السلام نے برطن کو زمین پر دے مارا اور وہ چور چور ہو گیا راوی کا بیان ہے کہ جس زمین پر وہ پانی گرا تھا وہ اُبلنے لگی الغرض تھوڑی دیر بعد آپ کو خون کی کیا آنے لگی آپ علیہ السلام کے جگر کے ستر ٹکڑے تشت میں آ گئے آپ زمین پر تڑپنے لگے جب دن چڑھا تو آپ نے امام حسین علیہ السلام سے پوچھا کہ میرے چہرے کا رنگ کیا ہے تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کا رنگ سبز ہے حدیث میں راج کا مطلب یہی تھا شبے میں راج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان پر دو کسر ایک زمرد اور دوسرا یاکوت جو سرخ رنگ کا تھا دیکھا تو پوچھا کہ اے جبرائیل علیہ السلام یہ دونوں کسر کس کے لیے ہیں انہوں نے کہا کہ ایک امام حسن علیہ السلام کے لیے ہے اور دوسرا امام حسین علیہ السلام کے لیے ہے آپ نے پوچھا کہ دونوں کے رنگ میں فرق کیوں ہے تو حضر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ امام حسن علیہ السلام زہر سے شہید ہوں گے اور امام حسین علیہ السلام تلوار سے اس کے بعد آپ علیہ السلام نے جادہ سے کہا کہ افسوس تو نے بڑی بے وفائی کی لیکن یاد رکھ تو نے جس مقصد کے لیے یہ سب کیا اس میں کبھی کامیاب نہیں ہوگی اس کے بعد آپ علیہ السلام نے کچھ وسیعتیں فرمائی اور پھر اپنی آنکھیں بند کر لیں امام حسن علیہ السلام کی وفات کے بعد مروان نے جادہ کو بلا کر دو عورتوں اور ایک مرد کے ساتھ ماویہ کے پاس بھیج دیا ماویہ نے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے دریائے نیل میں پھینکوا دیا اور یہ کہا کہ تو امام حسن کے ساتھ وفا نہیں کر سکی تو یزید کے ساتھ کیا وفا کرے گی موسیقی موسیقی